پاکستان، روس اور چین مشترکہ طور پر مغربی ایشیا کو مستحکم کر سکتے ہیں پاکستان اور روس دونوں متوازن حکمت عملی کے تحت معاشی سفارتکاری پر زور دے رہے ہیں روس پاکستان تاب ان کے والے سے بات کی جائے تو لاکھائی مفادات اور عالمی سیاک و سباہ کے انوان سے مشہور روسی بن القوامی امور کانسل آر آئی اے سی نے پیچ روس پاکستان کے سٹیٹوٹیک ویجن انسٹیٹوٹ کے ساتھ ایک ویبنار کی میزبانی کی اس تقریب میں روس میں موجود پاکستانی سفیر شفقت علی خان، روس میں سابق پاکستانی سفیر قاضی خلیل اللہ اور سابق پاکستانی سفیر تارک عثمان سمیت عارف کمال اور دیگر معززین نے شرکت کی جس میں دیگر معززین میں روسی اور پاکستانی مہمان بھی شامل تھے سفیر خان نے اس بارے میں بات کی کہ دونوں مالک آہستہ سٹیٹوٹیک اعتماد کیسے استوار کر رہے ہیں جبکہ سابق سفیر ہائیڈر نے بودھ کے روز دی نیشن میں پاک روس تعلقات کے اگلے راستے کیا ہوں گے اس کے انوان سے ایک رپورٹ شائع کی جس میں انہوں نے کچھ تجاویز بھی دی اس کے ساتھ سابق سفیر کمال کی جانس تجویز پیش کی گئی کہ پاکستان روس اور چین کے ساتھ مل کر مغربی ایشیا میں اپنے سفارتی سرگرمیوں کو مشترکہ طور پر مربوط کرے تاکہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدہ تعلقات کو معمول پر لانے کے امکانات کو بہتر منا جا سکے جو کامیابی کے ساتھ خلیج کو بہت استحقام بکشے گا خیال رہے کہ مارچ دوہدار بیس میں مشرق وستہ میں روس اور پاکستان خلیج میں سلامتی کے نکتہ نظر کے بارے میں ریاک اور اس وی آئی کے ایک رپورٹ شائع ہوئی جس میں بتایا گیا کہ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا حالے دورے سے بھی اس کی حوصلہ وضائی ہوتی سامنے آتی ہے جہاں انہوں نے ایران کے ساتھ پچیس سالہ اسٹیٹیجک شراکتداری کا معاہدہ کیا ہے جس میں عوامی جمہوریہ چین کو اسلامی جمہوریہ ایران کی جانب سے مجموعی طور پر چار سو ارب ڈالر کی سماکاری کرنے کے مواقع میسر آئیں گے پاکستان اور روس دونوں ہی حکومتیں متوازن اکمت عملی پر عمل پیرا ہیں جو سب سے زیادہ رابطے سے چلے والی معاشی سفارتکاری پر زور دے رہے ہیں اور اس کے تحت پاکستان روس اور چین کے ساتھ مل کر مغربی ایشیا کو مزید مستحقم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے موسیقی